وزیراعظم عمران خان نے چائنہ کا اپنا دورہ مکمل کیا اور یہ جو دورہ تھا اس دورے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک فورم جس پہ انہوں نے خطاب کیا اس اختتام پر ایک خطہ اور ایک شہرہ جس سے انہوں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان اور چین دونوں ایک ہی خطہ ہے اور جو سی پیک ہے پاکستان اور چائنہ کے حوالے سے یہ ان دونوں کی ترقی کی ایسی شہرہ ہے جس کے اثرات نہ صرف پاکستان اور چین کی معاشی ترقی کی اوپر مرتب ہوں گے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان دونوں کی معیشت جو ہے اور ساتھ ساتھ سیاست جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر پروان چڑے گی آج ہم پاکستان کے وزیراعظم کے حالیات دورے کے اختتام کے بعد اس دورے کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو جو ہیں میں ان کے حوالے سے آپ کا تھوڑا تحارف کرواتا چلوں کہ سید کمال حسین شاہ سینئر جنرلسٹ اور انیلسٹ ہیں اور بلخصوص سی پیک اور پاک چائنا رلیشنشپ کے حوالے سے انہوں نے سو سے زاہد کافی سارے مزامین جو ہیں وہ مرتب کی ہیں جو انہوں نے پاک چین سیاست کے حوالے سے پھر ان کی جو ایکنامک اور ڈیفینس کے حوالے سے جو رلیشنشپ تھے اور سی پیک کے حوالے سے تو انہوں نے کافی زیادہ اس حوالے سے آرٹیکلز بھی لکھے اور اس حوالے سے ان کی کافی زیادہ اس موضوع پر گرفت بھی ہے تو آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے درمیان سید کمال حسین شاہ موجود ہیں جی سید کمال حسین شاہ ہم آپ کو اپنی اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ ملک صاحب خوشی ہے آپ کے ساتھ پرگرام میں شریک ہو کے بہت بہت شکریہ آپ کے ملک صاحب جی تو ہم بغیر کسی تاخیر کے سید کمال حسین شاہ اب میں سوچتا ہوں کہ آپ کو شاہ صاحب پکاروں کمال صاحب پکاروں آپ کمال بھی ہیں آپ شاہ بھی ہیں شاہ ہیں تو پھر کمال بھی ہیں آپ تو گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ مختصرا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک چائنہ جو دوستی ہے پھر وزیراعظم پاکستان کا جو چائنہ کا جو دورہ ہے اس دورے کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو دورہ ہے اس کے ہمیں مختصرا خدوخال بیان کر دیجئے گا کہ اس دورے کے خدوخال کیا ہیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ پاک چائنہ کے جو بھی دورہ ہوا کامیاب تھا یہ پہلے دوروں سے بہتر دورہ تھا ایک اچھا دورہ تھا ہمارے وزیراعظم کو دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا تقریباً چالیس کے قریب ممالک کے جو سربرانے مملکت تھے وہاں پر مجود تھے اور جو ہمارے وزیراعظم امران خان صاحب کی جو سپیچ تھی جو انہوں نے پانچ نکات دیئی ہیں اور سب نے سرہا وہ بہترین نکات تھے جس میں انہوں نے سب سے پہلے اپنا جو ویجن تھا جو کے پی کے سے انہوں نے شروع کیا ہے ہمارے علاقے سے بھی بلکہ وہاں پر آپ دیکھیں درخت لگائیں ہیں سب سے پہلے موسمیات کی انہوں نے بات کی درخت کی علودگی کی انہوں نے بات کی اس کے بعد دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا خان صاحب پاکستان میں فوکس کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیاد کو فروغ دیں دوسرا پوائنٹ خان صاحب نے سیاد کیا ہے وہاں پر ایکسپلین کیا ہے اور کہا ہے کہ جو ہم صاحب اکٹھے ہیں ہم اپنے علاقے میں سیاد کو فروغ دیں اور تیسرا انہوں نے جا کرپشن جو خان صاحب کا مین تھیم تھا الیکشن میں آنے کے لیے انہوں نے کیا وہی اپنے تھیم بیان کیا کرپشن کے ساتھ مل کے سب جد جد کریں کرپشن کے جو ناسور ہے ہمارے معاشرے میں اسے ختم کریں اس کے بعد جو خاص کر اس جگہ پہ کچھ تو ممالک امیر ہیں لیکن مجیورٹی جو غریب ممالک ہیں تو انہوں نے کہا جو غریب لوگ انہیں آپ لفٹ کرنا ہے آپ لفٹ کر کے اوپر لانے اس کے لئے سپیشل فنڈ بنائیں اور ساتھ انہوں نے آخری جو چیز کیا انہوں نے تجارت کے بات کیا ہے تجارت کی کریں تجارت کے ذریعے روزگار پیدا ہوں گے مواقع لوگوں کو ملیں گے لوگ جگ جاؤں گے یہ خان صاحب کے پانچ مین پوائنٹ سے جو ان کا منشور بھی تھا اور وہی ایک قسم کا انٹرنیشری وہ اپنی چیز لے کے گئی ہے اور بڑے انٹرنیشری طور پر وہ چیز سرائی کی گئی ہے بلکہ ایک قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وان بیلٹ وان روٹ میں خان صاحب کا جو ویجن تھا وہ تسلیم کیا گیا کہ وہاں پہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو ویجن پیش کیا بیسک جو ہمارے جو ایشیوز تھے پاکستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ کرپشن جو ہے اس گورنمنٹ کا ایک سلوگن بھی تھا اس کرپشن کو انہوں نے وہاں پہ بھی ڈسکس کیا چائنہ کے اندر کرپشن کو بڑے بہترین طریقے سے ٹیکل بھی کیا گیا اور یہ کرپشن اگر ختم ہو جائے تو پھر ہماری معاشی ترقی ہماری تمام جو میشت ہے وہ بھی فروح پائے گی تجارت بھی فروح پائے گی ابھی ہم اگر ہم بات کریں کہ دو چیزیں ہیں ایک جو ہے ہمارا سی پیک ہے اس سی پیک کا جو روٹ ہے دیفینیٹلی اس کے ساتھ جو ہماری چیزیں وابستہ ہیں وہ ہماری اقتصادی معاشی اور تجارتی ترقی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چائنہ کی جو تجارت ہے کون کون سے شعبہ میں ہماری اس تجارت کو مزید فروح ملے گا اس میں تمام چیزوں کا ملے ہیں سب سے پہلے تو آپ وہاں پہ دیکھیں چائنہ میں ایک باغ جو باغبانی تھی وہاں پہ باغبانی کے ایک نمائش ہوئی ہے دو دس موبالک شامل تھے اس میں ایک پاکستان بھی شامل تھا ہماری چیزیں وہاں پہ نمائش کے طور پر پیش کی گئی تو یہ پہلی دفعہ اس طرح چیز ہوئی ہے پاکستان کے ایک باغبانی پہلے دس موبالک میں شامل ہو پاکستان کے ہر چیز ایکسپورٹ ہوگی جو چیز ہمیں یورپ سے لیں گے وہ چین سے لیں گے سستی میں لیں گے جو یہاں پہ ہماری چیز وافر پیدا گئے وہ پوری دنیا میں جائے گی اس روٹ کے ذریعے یہ کوئی اس لیمٹس نہیں ہے کوئی بانڈری نہیں ہے میں کہا تو ہر چیز جو ہم بنائیں گے مقابلے کی سطح پر بنائیں گے مقابلے کا رجعان پیدا ہوگا تو وہ پوری دنیا میں جائے گا کوئی سی ایک چیز پر ہم کہہ دیں کہ ہم یہ گاڑی دیں گے یا ہم یہ پین دیں گے یا پینسل یہ نہیں ہے یہ بہت بڑی وسی طور پر ایک نیٹ ورک بن رہا ہے دنیا کا اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے بلکہ ہم تو اس کا فرنٹ فیس ہیں ون بیلٹ ون روٹ کا ہم فرنٹ فیس ہیں اور سی پیکٹ اس کا فرنٹ فیس ہے اور ہمیں جتنا فائدہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ہمارے پاس ستر فیصے نوجوان ہیں پاکستان میں تو وہ روزگار انہیں مل جائے گا اس کے لئے یہاں پر انویسمنٹ آ جائے گی تو ہمارا ملک انشاءاللہ خوشحالی کی طرف جائے گا اور ایش کیا ٹائگر بنے گا اس کی وجہ سے بڑی زبردہ صاحب نے بات کی ابھی جو ہمارے خد و خال جو تھے پانچ نکات کی آپ نے بات کی جس میں تجارت کرپشن سیہت محولیات اور آپ نے ایک سپیشل فنڈ کی بات کی کہ جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لئے آپ نے کھایا کہ ایک سپیشل فنڈ ہو پاکستان ابھی جس طرف جا رہا ہے گامزن ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو معاشی طور پر مزید مضبوط کروں آپ اس سی پیک کے حوالے سے پھر چائنہ اور پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہے اس کے حوالے سے آپ پاکستان کی جو سنتی ترقی ہے اس کو آپ کی اس تناظر میں دیکھتے ہیں سنتی ترقی تو تب ممکن ہے سب سے پہلے آپ کا انفرسٹرکچر ہو جب آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہوگا تو سنت آپ کی ترقی کرے گی ورنہ بے شک آپ فیکٹری لگائیں کر خانہ لگائیں انفرسٹرکچر نہیں آپ کا راہ مٹیلیز وہاں پہ ایزیلی نہیں پہنچ رہا اس کے بعد جب آپ کو چیز بن کے آپ کے مرکیٹ میں نیاری سستی نہیں پہ رہی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں سنتی ترقی کا تو ماشاءاللہ سی پیک کے ذریعے ہمیں انفرسٹرکچر پورے پاکستان میں بن رہے تو پاکستان کی سنت ترقی کرے گی ہم پاکستان میں آپ دیکھیں کپڑے کی بہت بڑی سنت ہے ہم سپورٹس کی بہت بڑی سنت ہے اس کا میڈیکل اوزار ہم بناتے ہیں وہ ہماری سب چیزیں ایکسپورٹ جائیں گی اور ایزیلی ہمارے سپورٹس میں آپ دیکھیں دنیا میں جو ہم کرکٹ کے بیٹ ہی انگلینڈ کے بیسٹ ہے انگلیش ویلہ اس کے پر کشمیر ویلہ ہے ہمارا ہے پاکستان کا ہے تو ہم کی ہے کہ دوسرے نمور پر ہم بہترین بیٹ ویٹ پروڈیوز کنیول کنٹری ہیں جب اس طرح کے لوگ آئیں گے کمپٹیشن آئے گا بائرمنٹ سے انویسمنٹ ہمارے ملک میں آئے گی تو انشاءاللہ ہماری ہر سنت کو ترقی ملے گی اس کے جازرانی کے سنت کو ترقی ملے گی منرل ہمارے وہ ملے گی فشنگ ہے اسے ترقی ملے گی تو میں کہتو ہر چیز میں ملے گی یہ کوئی ایک لیمٹس نہیں ہے ایک چیز میں ہم بہنگ نہیں کر سکتے اس سی پیک کے آنے کی وجہ سے ہمیں ان ان چیزوں میں ترقی ملے گی بلکہ ہمیں ہر چیز میں ترقی ملے گی بیزا بول جو ہے وہ ہمارے پورے ملک کے اوپر جو آپ نے بات کی معلیات کی بات کی اس معلیات کی حوالے سے کیونکہ انوارمنٹ جو ہے وہ بڑا انٹرنیشنلی گلوبلی جو ہے آپ معلیات کو دیکھیں پوری دنیا جو ہے اس وقت جو گلوبل انوارمنٹل چینجز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل بھی ہو رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے بھی ہم کافی ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ سی پیک جو ہے بالخصوص جو ہمارہ ہزارہ کا جو خطہ ہے یہ جو ریجن ہے اس ریجن کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ پاکستان اور چینج ہے ان کی جیو سٹریٹیجک پوزیشن جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ دنیا کی نظر میں بڑا خاص اس کے اوپر نظر رکھی رہی ہے بینالکوامی سطح پر کافی ترکیی آفتہ ممالک نے بھی اور تمام ممالک نے جب یہ سی پیک پاکستان کے اور بالخصوص یہ نادرن ایریا سے اور پاکستان کے اس ہزارہ ریجن سے گزرے گا تو ہمارے یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں کیونکہ یہاں پہ انڈرسٹری اتی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ یہاں پر ہوئیلیا میں ڈرائی پورٹ کی بھی بات ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سی پیک کے حوالے سے بالخصوص جو ہمارا یہ ہزارہ ریجن ہے حسن عبدال سے لے کر آگر نادرن ایریا ساکھ پاکستان کے اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کی اوپر اس کے کیا اثرات مرتبہ ہوں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایک ذہنی تو جنو ہوتا ہے انسان جب ٹرائولنگ کرتے ہیں ہمیں گھنٹوں کے ساتھ سے ٹائم لگتا ہے سی پیک کے لئے ہمیں فاسٹیز ویز مل جائے گا ہم آسانی سے جو باراند گھنٹے لگتے ہیں تین گھنٹے کا وہ سفر ہو جائے گا ہمارے لوگوں کو ایکسس ہو جائے گا ہماری یہاں کی سبزی کراچی جائے گی پہلے کراچی نہیں پہنچ سکتی ہمارے یہاں کی سبزی لاہور جائے گی دوسرا یہ چیز ہے کہ ہمارے علاقے میں ٹوریزم بہت ہے ہم یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگا سکتے ہیں انڈسٹری اس لئے کہ ہم پہاڑی علاقہ ہے سیاتی علاقہ ہے ہمارے یہاں پہ جو انڈسٹری ہے ٹوریزم کے انڈسٹری ہے یہاں پہ ہوتل بنیں گے ہمارے پوری دنیا سے ٹوریزم آئیں گے یہاں پہ لوگ سیات کو ترقی ملے گی تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو نوجوان ہیں وہ وہاں پہ جو بھی سی پیک کے آپ روڈ ہیں جہاں پہ انٹرچینج ہیں اس کے ساتھ ہوتل نہیں بنیں گے مرکیٹیں نہیں بنیں گی اور ایسی لئے ایکسیس پوری دنیا کے سیاتھ ہمارے علاقے میں آنگی اور دوسرے اس میں ایک ہوتھ چیز ہے کہ ہمارے ہزارہ کلچر کے علاقے ریلیجنس ٹوریزم بھی بہت آئے گا کیونکہ ہمارے ہزارہ میں خاص کا بہت مت دیکھیں اس پر کرسچنیلٹی دیکھیں دوسرے موظہبہ ہندو کے بھی ان کی ہندو کمیونٹی بھی یہاں پر آباد ہے تو یہ ہے کہ پوری یہاں پر ٹوریزم کے ظلی ہے بہت زیادہ پیسہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی مذہبی ہم آنگی جو ہے پاکستان جو ہے اس کو بھی مزید فروغ دے سکتا ہے اب ٹوریزم دیکھیں سعودی عرب ہے ہم حاج عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن تو ان کا ایک پورا میکمہ ٹوریزم کے لیے یہ چیز کرتے ہیں دوسرے موالک کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے لاکھوں کی تعداد سے ہزاروں کی تعداد سے آئیں گے ہوتل کنزیوم ہوگے ہمارے لوکل فوڈ یوز ہوگا لوکل ہمارا نیا بزنس ڈیویلپ کرے گا تو یہ ہے کہ ایک نیا ٹوریزم ڈیویلپ ہوگا ہمارے علاقے میں جسے ہم اپ لفٹ ہوگا ہمارا علاقہ بھی نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس علاقے میں ایک نئی پیچان پہنے گی پوری دنیا میں ٹوریزم کے حوالے سے دیکھیں جب ہم میشہد کی بات کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑی ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں دفاع اب پاکستان اور چائنہ کے جو ریشنشپ ہیں اس کو آپ دفاع کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ بہنر قوامی سطح پر پاکستان کی ایک طرف بھارت ہے جو ہمارا دشمن ملک ہے ایک طرف چین ہے ایک طرف ایران مسلم ممالک ہے ایک طرف ہمارا بہنر عرب ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دفاع کے حوالے سے پاکستان دوستی جو ہے سی پیک اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں پہلے دیکھیں کہ سی پیک میں نے ایک آرٹیکل انگلیش میں لکھا تھا اس نے پاکستان کو ایک قلعہ بنا دیا قلعہ اس لیے بنا دیا ہے آپ یہ ایپٹ آباد آ جائے گی اسلام آباد چلے جائے گی اس کے علاوہ آپ پورے سی پیک اسے رنوے یوز کر سکتے ہیں آپ دفاع کے طور پر پھر پاکستان تعلقات جو ہیں آپ دیکھیں کہ یہ سمندروں سے گہر ہیں اور حمالیہ سے بلند ہیں تو دوستی ہمارا ہمارا ہمیشہ ہے آپ پینٹ کے دیکھ لیں کتر دیکھ لیں بعض میں دیکھیں چین ہمارا ساتھ کھڑا ہے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ کھڑا ہے مشکل وقت میں ہمارے یہاں پہ بھی ہوتھی اس لئے مختلف چیزیں جو ہیں پاکستان اور چین دفاعی کی مشترک ہیں تو یہ بات ہے کہ پاکستان کو کچھ چیز ہوگی تو وہ چین اس کا کرے گا چین کو پاکستان کے دو بھائیں ہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں جان کے ساتھ جسم ہے جسم کے ساتھ روح ہے دونوں کی اس طرح کا دفاع بھی اس طرح ساتھ ہے ہمارا ایک دفاع بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس لئے اس لئے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے دشمنوں مبالک جو بھی ہیں اور دوسرے یورپی مبالک وہ اگنس کیوں ہیں ہمارے کیوں پاکستان ایک مضبوط ہوگا ایٹمی کوہ تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ دفاع اور دوسری ہماری تکنولوجی ہمارے پاس آ جائے گی ہم زیادہ مضبوط ہو جائے گی انہیں اس چیز کی تکلیف ہے خاص کا ہمارے پروسی مبالک کو کیوں اس طرح جا رہے ہیں کیوں ڈویلپ کر رہے ہیں کیوں مضبوط ہو رہے ہیں جی بہت خوب آپ نے بات کی کہ جس وقت کیونکہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ جب آپ کا دفاع مضبوط ہو تو پھر میشد بھی آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے پھر آپ کی اقتصادی تجارت کے بھی فروح ملتا ہے لوگوں کو بھی ایک بڑی اچھی انوائیمنٹ اور بڑا اچھا ایک ماحول ملتا ہے سامین ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں سید کمال حسین شاہ سینئر جنرلسٹ ہیں اور انیلسٹ ہیں اور بالخصوص سی پیک اور پاک چائنہ علیشنشپ کے حوالے سے ان کو کافی زیادہ ان کا اس چیز کے اوپر عبور بھی ہے اگر آپ کوئی گفتگو مہارے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ صفر نونو دو چار صفر آٹھ صفر چار صفر پہ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ محمود احمد ہمیں کیا سناتے ہیں پاکچی دوستی زندہ باد اگر آپ کا ہمارے اس پروگرام میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ صفر نونو دو چار صفر آٹھ صفر چار صفر پہ کھال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں ہمیں ساجد گلی بنیا سے آپ نے پروگرام کو پسند کیا فون کیا اور آپ نے موضوع کو پسند کیا اور آپ نے کہا کہ ہمارے مہمان کو سلام دیجئے جی آپ کا سلام ہمارے مہمان سید کمال حسین شاہ تک پہنچ چکا ہے جی بہت شکریہ پروگرام پسند کرنے کا پروگرام میں شرکت کرنے کا میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے اور بالخصوص سید کمال حسین شاہ جنرلسٹ اور انیلسٹ کی طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم ہمارے ایک اور دوست ہیں سید رزوان شاہ دکھن سیدہ سے جی بلکل سید رزوان شاہ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملقات ہو رہی ہے آپ نے پروگرام کو پسند کیا آپ نے ٹیم کو سلام بھیجا اور آپ نے آنے والے مہمان کو بھی سلام بھیجا اور آپ نے پاک چین دوستی کے حوالے سے پروگرام کو پسند کیا اور آپ نے کہا کہ پاک چین دوستی زندہ بات بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم جی سید کمال حسین شاہ ہم پاک چین دوستی کے حوالے سے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کا چین کا دورہ جو تھا حالیہ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کافی چیزوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثقافت ثقافت ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے بلکل قریب لے کے آ جاتی ہے اور جب ثقافت دونوں ممالک ایک دوسرے کی ثقافت کو اختیار کرتے ہیں دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ثقافتی رنگ جب چڑ جاتا ہے تو اس حوالے سے دونوں ممالک ان کے اندر بہت خوبصورتی نظر آتی ہے تو پاک چین دوستی وزیراعظم کا دورہ سی پیک اس کو آپ پاکستان اور چین کے جو ثقافتی ریلیشنشپ ہے جو تعلق ہے اس حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پاک چین دوستی جو پہلے بھی آپ دیکھیں یہ دو ممالک ہیں بلکہ دو گھروں میں دوستی ہے آپ پس میں بھائی بھائی ہیں دو بھائیوں میں دوستی ہے ثقافت کا تعلقہ سی پیک کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ زیادہ ہوئی ہے آپ دیکھیں ثقافتی توافی جو پاکستان کے چینہ میں گئے ہیں چینہ کے پاکستان میں آئے ہیں بلکہ کلچر شو ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہمارے کلچر شو چینہ میں ہوئے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہے چینہ میں پاکستانی جو اردو پرگرام کے ڈرامے ہیں انہیں چائنیز میں ترجمہ کر کے شروع کرنے کے پرگرام ہیں جبکہ پاکستان میں پی ٹی وی نے یہ چیز شروع کر دی ہے تو یہ کلچر چینج ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ اچھی چیزیں ہمارے نوجوان نسل کے لیے بھی ایک دوسری انڈرسٹیننگ کے لیے بھی قوموں کے لیے چینہ دیکھ لیں کہ چین ایک مارڈرن ملک ہے ایک ڈیویلپ ملک ہے ان کی ثقافت یا ان کی چیزوں سے ہمیں شکم کر ملے گا بڑی طاقتم سے ایک طاقت ہے ویٹو پاور ہے چین کے پاس تو یہ ہے کہ دنیا کا آپ دیکھ لیں فون کا موبائل اٹھا کر دیکھ لیں آئی فون دیکھ لیں دنیا امریکہ بناتا ہے لیکن چین کی طرف چین کے امیڈرن چین ہے جب یہ چیزیں چلیں گے آگے چلیں گے تو انشاللہ ڈیویلپ ہو گی تو ہماری ایک دوسرک ساد ایک دوسرک آمانگی جا رہی ہے اس سال جو سی پیک کا جو تھیم ہے 2019 کا اس میں یہی ثقافت بھی شامل ہے اس میں آپس میں وفت چینج ہوں گے سٹوڈنٹ چینج ہوں گے تو یہ ثقافت کے ساتھ زیادہ پروان چلے گا بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ سکول لیول تک آپس میں اپروچ کریں گے آلیڈی کہا رہے ہیں سکول لیول تک اس کافت ہے ایک اور بھی مہن چیز ہے جسا ہم انگلیش چیز ہے چینیز لینگویج ہے اگزیکٹلی انہیہ کی بڑی لینگویج میں شمار کیتا ہے چینہ نے ڈیویلمنٹ اپنی زبان میں ترقی کیا ہے تو چینیز لینگویج آپ دیکھیں یورپ کے مبالک میں دیکھ لیں مجھے خود جانے کا پڑھنے کا اتفاق وہاں پہ میں نے دیکھا ہے تو وہ چینیز زبان سیکھتے ہیں وہ لوگ دوسری زبانیں سیکھتے ہیں انگلیش کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھی چیز ہے ہمارے سکولوں میں بھی جب چینیز کے ساتھ فرنچ یا دوسری زبانیں آئیں گی تو ہمارے لوگوں کو زیادہ جابس ملے گی کیونکہ ہم ذہین قوم ہیں ہم ایک وہ قوم ہیں ہمارے مقابلے کوئی بھی قوم نہیں ہے تو ایک ذہین قوم ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے جب ہم وہ چینیز زبان بھی آگئے تھا ہمیں چائنہ میں کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی ہمارے لڑکوں کے لیے ایک بہترین مواقع ہو گیا ایک رنوے کے طور پر استعمال کریں بلکہ قائد اعظم کا جو خواب ہے انہوں نے کہا پاکستان کا ایک رنوے کے طور پر ہم کریں گے یوز کریں گے تو انشاءاللہ تاللہ اسی پیک پر ہمارے رنوے کے طور پر ہے انشاءاللہ تاللہ اس کی اوپر ہمارے جہاز جب چلیں گے ایک رنوے سے سارے لوگ ٹیک آف کریں گے اور پاکستان بھی انشاءاللہ بڑے خوبصورت آپ نے بات کی دو چیزیں ابھی حالیہ دور میں جو دیکھنے میں آئیں ثقافت کے حوالے سے اگر ہم چیزوں کو اس تناظر سے ہم دیکھیں تو ایک چائنیز لینگویج جو پاکستان کے اندر اور برخصوص ہمارے اس ہزارے ریجن کے اندر چائنیز لینگویجز کے سینٹرز اوپن ہو گئے اور لوگ چائنیز بھی آ رہے ہیں یہاں پہ سکھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہم عموماً اخبارات میں نیوز میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی لڑکیوں کی چائنہ کے لڑکوں کے ساتھ چائنی لڑکیوں کی پاکستانی لڑکوں کے ساتھ جو شادیاں ہو رہی ہیں یہ شادیاں جو ہیں یہ بھی دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے بلکل قریب لا رہی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں شادیوں میں کہتے ہیں ہمارے پہلے ہزارے میں آپ دیکھ لیں شادی جب رشتہ مانگنے جاتے ہیں دو خاندانوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان نہیں ہوتا جب یہ شادیوں کے کمبائن ہوں گے تو ہماری وہاں پہ سیٹلمنٹ کیوں ان کی یہاں پہ ہوں گے ایک دو خاندان بنیں گے ہم خاندان ہیں لیکن شادیوں کے ذریعے اور زیادہ مضبوط چلیں گے بچوں کو مائے پاکستان کیوں گے یا والد پاکستان کیوں گے زیادہ بچے دونوں کنٹری کیوں گے تو زیادہ ڈویلپ ہوگا زیادہ مواقع ملیں گے اور اس کا میں کہتا ہوں چائنہ کو فائدہ ہے ہی ہے ذریعے بات انہیں ایک چیز ہے لیکن ہم ان سے زیادہ ڈوانٹیج کر سکتے ہیں میں دوبارہ کہوں گے ہمارے پر نوجوان ہیں ہمارے زیادہ میں فائدہ ہے تو یہ شادیوں کے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی فائدہ ہے ہمیں زیادہ فائدہ ہے ہمارے لڑکے وہاں پہ جائیں گے ڈویلپ ہوگا دو چیزات ابھی تک کریں گے صحیح ابھی ہم ایک اور بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تعلیم پاکستان کے اندر جہاں ابھی آپ دیکھیں گے کافی سارے یہاں سے سٹرونٹس ہیں وہ پی ایس ڈی کرنے کے لیے چائنہ کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر جا کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان کی طرف لوگ آتے ہیں ابھی حالیہ دور میں کچھ چائنہ سے لوگ آئے یہاں پر کچھ پرائیویٹ سکوز کے ساتھ انہوں نے پی پارٹریشپ ڈولپ کی کہ وہاں پر وہ آ کر انہوں نے ایڈوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بالخصوص جو ایڈوکیشن کا جو شعب ہے لیکن چائنہ اس وقت دنیا میں دوسرے موالے بھی سکالرشپ دے رہے ہیں چائنہ سکالرشپ دے رہے ہیں پچھلے سال بھی ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی سٹوڈنٹ چائنہ پڑھنے گئے ہیں جو ہم لاکھوں روپے لگا کے ہمارے بچے جو ڈگری آصل کریں امریکہ یا انگلینڈ وہ ان ممالک سے آصل کرتے تھے وہ ہم وہی ڈگری ہم چائنہ سے آصل کریں آدھی قیمت میں ایک تو ہمارا ذرہ مبادلہ ہمارا کم لگے گا ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی ایک ڈگری ملے گی دوسرا اس کے لئے سکالرشپ ہے سکالرشپ کا جو پروگرام ہے وہ بہترین ہے ہمارے بچوں کو وہ سکالرشپ مل رہی ہے ڈگری لے رہے ہیں انٹرنیشن لیول کی ڈگری ہے پورے دنیا میں کام ہوگی اس کے ساتھ ایک اور چیز ابھی چاہینا کہ ہماری کے پی گورنمنٹ نے شروع کی تھی کہ انٹرنشپ جو اپلیکیشن نے پچے سال بچے بیجیں ہیں وہ انٹرنشپ ایک بہترین چیز ہے ہمارے بچے یہاں سے دگری مثلا انٹرنشپ کرتے ہیں ایک سال انٹرنشپ کرتے ہیں انٹرنشپ اٹموسفیر میں تو وہ واپس آگے پاکستان کے لئے ایک فائدہ من چیز ہے تو ایڈکیشن کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے بلکہ ہمارے تنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قائد علم حاصل کرنا ہے تو چین تک جائیں وہ ایک چیز آج بھی وہ پوری بھی ہو رہی ہے ہمارے لئے وہ اسی سی پیک کی شکل میں آپ دیکھ لیں تو اس کا بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہے بلکہ بینیفیٹ دیکھ لیں کہ ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں نام پیدا کریں گے بہت اچھی بات آپ نے کی ہم تھوڑا سا پھر واپس اپنے ایک دو بین القومی سطح پر ہم آتے ہیں کہ پاکستان نے چائنا نے پاکستان کے جو کشمیر کا ایشو ہے اس پر پاکستان کو بڑی سپورٹ کی اور پاکستان نے سنگ کیانگ طبط اور تائیوان کی حوالے سے چین کو بڑی زیادہ سپورٹ کی ہے تو یہ جو دونوں کی جو ریلیشنشپ ہیں بالخصوص جو ہمارا دشمن موالک ہے اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ عموماً دشمن موالک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سبتاج کریں ایسے ریلیشنشپ کو تو اس صورتحال میں آپ پاکستان کے ریلیشنشپ کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان چائنا کی مضبوط دوستی ہے کوشش کی کہ سی پیک کے کام بند ہو جائے ایک ہمارے حمد اللہ پاکستان نے مل کر ہمارے اساسداروں نے مل کر اس کے ختم کی ہے مل کے کام کی ہے اور یہ دوستی جو ہے پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے پاکستان دوستی آپ کہیں بھی آپ دیکھ لیں پاکستان اس طرح کی دوستی قائم نہیں ہے جو دوستی بغیر کسی کہتے ہیں نفع نقصان کے وزیر دو بھائیوں کے درمیان دوستی ہے تو یہ دفاعی تعاون بھی پاکستان کے سب سے زیادہ چین کے ساتھ ہے اور تجارتی تعاون بھی ہے تو اس کی جو مثال ہے دنیا میں کئی بھی نہیں ملتی اور دشمن اس سے جلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اکیلہ چھوڑیں لیکن ہمیشہ دشمن کو ناکامی ہوئی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ یہ دوستی آگے بھی ڈیوائلپ ہوگی اور سی پیک کے ذریعے جو روڈ بنے گا یہ ون بلک ون روڈ اور سی پیک اس کے لیے یہ اب تعلق جو ہے یہ میں کہتا ہوں گھروں گھروں کے درمیان آگے پہلے چلے تھے دیکھیں اب فیملی فیملی اٹیچمنٹ شروع ہو گیا اس کے ذریعے جی صحیح ابھی جو ہماری جو سی پیک ہزارہ ریجن سے جو گزر رہا ہے اس حوالے سے کیونکہ ہم جب ترقی کی بات کرتے ہیں پھر ہمارے اپنے کیونکہ پہلے ہم نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ سی پورٹ کے حوالے سے اگر سی پورٹ حویلیاں پہ جس طرح کھا جا رہا ہے کہ یہ اگر قائم ہو جائے تو اس حوالے سے آپ کس طرح پاکستان کے ریلیشنشپس کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی دوستی تو ہماری بہترین دوستی ہے محبت کی دوستی ہے تو سی پیک کی دوستی میں آپ دیکھ لیں جو چیزیں لگائیں ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ چین کے ایک فروٹ کی دوستی بھی ہے ہمارے جو روڈ سی پیک کا جا رہا ہے گلگت کے علاقے میں انہوں نے اپنے جو چینہ کے حلاقے کے جو فروٹس تھے وہاں پہ ان کے بیچ لگائیں ان کے درخت لگائیں اس کا ہزارے کا جو ہویلیاں کے پاس ڈرائی پورٹ بن رہا ہے ڈرائی پورٹ کی وجہ سے وہاں پہ انویسمنٹ آئے گی وہاں پہ آپ دیکھیں کرباری حب بنے گا کیونکہ چین کا ایک سائٹ سے چین جب تجارت کرتا ہے تو اسے پنتالیس دن لگتے ہیں چیزیں پچھانے کے لئے جبکہ پاکستان سی پیک کے ذریعے جو ہمارے گوادر پورٹ کے ذریعے اوپر جائیں گے دس دن لگیں گے تو مین اس کا جو بھی چیز ہے کہ ہویلیاں ڈرائی پورٹ بنے گا ہویلیاں سے اوپر جائے گا بھائی روڈ جائے گا یہاں پہ حب بنے گا حب بنے گا یہاں پہ کہتے ہیں کرباری مراکز بنے گا لوگوں کو کربار ملے گا اور لوگوں کو لیکن نہیں انٹرنیشی لیول کا اس کے لئے کہ ہمارے علاقے کو بہت زیادہ فائدہ ہے یہ ڈرائی پورٹ کی وجہ سے اور اس کے لئے سے ہمارے علاقے جو نوجوان ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں انہیں روزگار میں لے گا سی پورٹ جو ہم حویلیاں کی ڈرائی پورٹ جب ہم بات کرتے ہیں اس ڈرائی پورٹ کے وقت سے اب یہ پورا جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا بہرہ عرب ہے پھر ہمارے ساتھ جو لینڈ لگ کنٹری افغانستان پھر اس کے ساتھ ہماری جو سنٹرلیشن سٹیٹس ہیں کیونکہ جو چھے سنٹرلیشن سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا جو ریلیشنشپ ہے اس سی پیک کے حوالے سے اس کو مزید ترقی اور فروح ملے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کو ہم مزید کس طرح آگے کی ترق لے کی جا سکتے ہیں سی پیک کے ابھی جو فورم تھا اس کا جو اعلانیہ ہوئے تو انہوں نے سنٹرل ایشیا جنوبی ایشیا عرب مبالک کی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے ہیں صحیح اب یہ جب تجارتی سرگرمیوں جب فروغ دینے ہیں جو آپ کے چیز ہیں وہ پاکستان مجود ہے پاکستان ایسی جگہ پر موجود ہے اس کے سامنے عرب ہیں اس کے ایک سائیڈ پر سنٹرل ایشیا ہے اس کے ایک سائیڈ پر جنوبی ایشیا کے سارے مبالک ہیں تو ہم میڈل میں ہیں ہم ہمیں جو بھی چیز گزر کی ہمارے پاکستان سے گزر کے جائے گی اس کے سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہے تجارتی آپ دیکھیں جیسے سعودی عرب نے یہاں پر آئیل رفانڈی لگانے کے بعد کی ہے فرانس کی مختلف کمپنیوں یہاں پر گاڑی اسمبل کرنے کے بات کی وہ مہن چیز کیا سی پیک کی سی پیک روڈ انفر سٹرکچر کے وجہ سے اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارا یہاں سے ایک بندہ چلے گا بائی روڈ بھی آپ دیکھنے ہی وستی ایشیا بائی روڈ جائے گا چائنے کے ذریعے یورپ تک بائی روڈ جائے گا یورپ سے بائی روڈ لوگ پاکستان آئیں گے مدر ہماری اقتصادی ترقی جو ہے اس کے لیے اتنے انٹرنیشن ایوینیوز اوپن ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہے ہماری جو قوم ہے یہ اپنی صلاحیتوں کا برپور استعمال کرتے ہوئے بینرقوامی سطح پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اس ملک کو معاشی طور پر ہم مضبوط کر سکتے ہیں شرط ہے کہ ہم ہمارے اندر وہ کمیٹمنٹ پیدا ہو جائے کہ جو ایک پاکستانیت کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے لسنرز ہیں جی آپ لوگوں نے فون کال کی ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہمیں بہت خوش ہو ہی کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بڑے نماک سے سن بھی رہے ہیں آپ نے اپنے سوالات بھی بیجی ہیں صدف اقبال آپ منصیرہ سے آپ نے فون کیا آپ سٹونٹ ہیں آپ نے کہا جی آپ نے سید کمال حسین شاہ صاحب کے سارے آرٹیکلز آپ نے پڑے ہیں اور آپ نے ان کی کوششوں کو سلام کیا صدف اقبال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے ہمارے اس میمان کو ان کی خدمات کو کعوشوں کو سراہا ہمارے آج کا جو پروگرام تھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس فون کال کی ویسے ہم اپنے جس مقصد کو ہم چاہتے تھے ہم نے اس کو حاصل کر لیا صدف کا آپ کو سلام بھی اور آپ کی کافشوں کو بہت بہت شکریہ صدف باست ملک منڈیاں سے آپ نے پوری ٹیم کو سلام بھیجا آپ نے پروگرام کو پسند کیا باست ملک بڑا شکریہ میری طرح سے پوری ٹیم کی طرح سے آپ کو بھی اسلام علیکم فدا محمد ایوٹ آباد سے آپ نے فون کیا آپ نے کمال بھائی کو سلام بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سوال بھی بھیجا سوال تو ہم آخر میں بعد نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آئیشہ خان جدون منڈیاں سے آپ نے فون کال کی آپ نے پروگرام کو پسند کیا پوری ٹیم کو سلام بھیجا اور بالخصوص ہمارے آنے والے میمان کو بھی سلام بھیجا آج آپ کو بہت زیادہ سلام تھی وقت ہمارا بلکل محدود ہو چکے ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں فیدا بھائی آپ نے سوال بھیجا آپ نے کہا سیری نگر کے ساتھ چائنہ کا معاہدہ ہوا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں لیکن سیری نگر جو اس وقت مقبوضہ علاقہ ہے وہاں پہ کابز فورسیں وہاں پہ ظلم و بربریت کر رہی ہیں وہاں پہ لوگوں کو شہید کر رہی ہیں تو چائنہ کا معاہدہ بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے سیری نگر کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ اخوہ ہے یہ غلط بات کوئی بات نہیں ہے وہ فضول چیزیں ہیں وہاں پہ چائنہ وہاں کے لوگوں کو ویزا جو بھی ہمارے پاکستان کے سپورٹ کرتے ہیں ایزیو سے مقبوضہ علاقہ تسلیم کرتے ہیں چائنہ اسے ایک بھارت کے ایسا تسلیم نہیں کرتا ہے بلکہ انہیں ویزا بھی جو چائنہ پیپر پر سیپرٹ چیز کرتے ہیں بلکہ بھارتی پاسپورٹ پر ایسیو نہیں کرتا تو جانتا کہ چیز جاتے جاتے آپ سے یہ چیز کرنے ٹائم کم ہے ہمارے ایکنامک زون ہے جو نو ایکنامک زون ہے جو مختلف قسم ایک زون ہے ان ایکنامک زون جو انویسمنٹ آئے گی چائنہ سے کیونکہ پوری دنیا سے آئے گی آپ مین چیز چائنہ میں دیکھیں کہ چائنہ میں جو ان کی کرنسی اوپر جاری ہے مرخام راہ مٹیریل جو انہوں نے ترقی کی تھی اس سستہ تھا اب وہ مہنگا ہو گیا ہے تو وہ چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں کہہ کہتے ہیں وہ زون یہاں پہ آ چیزیں ان کے انڈسٹری یہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے انڈسٹری کے ذریعے ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا یہاں پہ ڈیولمنٹ ہو گی اور یہاں پہ ہمارے جتنی بھی چیزیں باہر مبالک سے لوگ روزگار کے لئے انشاءاللہ تلائیں گے جی پاک چین دوستی کے حوالے سے پھر وزیراعظم کے دورے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخر میں آپ اپنی کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم اس رلیشنشپ کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں ہمارے مہترم وزیراعظم خان صاحب کا کامیاب دورہ تھا پہلے بھی دورے اچھی تھے پہلے سے بہترین دورہ تھا اور اس میں جو خان صاحب نے جو ویجن پانچ نکات کا پیش کیا پوری دنیا کے سامنے وہ پوری دنیا نے خان صاحب کو سرایا وہی مہین چیز ہے خان صاحب نے جو درخت لگا ہے پوری دنیا سے ڈاپ کر رہی ہے اس کے بعد خان صاحب نے جو سیاد کو چیز کیا ہمیں سیاد کو ڈویلپ کر سکتے ہیں ہمارے علاقے میں اگر ہزارے کے علاقے خاص کر رہے دورے کا جو ہم سیاد کو ڈویلپ کریں ہمیں یہاں پر کورسز کرانے چاہیے ہمارے ہوتل منیجمنٹ کے جو کورسز ہیں بی ایویئر کے کورسز کرانے چاہیے لوگ یہاں پر جب ٹورسٹ آئیم کس طرح ان کے ساتھ کمینیکیٹ کریں بلکہ ان کے ساتھ چائنیز ہلکی زبان سیکھیں ساتھ انگلیس سیکھیں ساتھ انہیں منیجمنٹ کے کورس کریں جس کے لیے یہاں پر ٹورزم ڈویلپ ہو وہ ہماری بہتر کی طرف چیز جائے چلیں جی ابھی شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے کہا کہ ہمیں جو پانچ جو مین ابجیکٹیوز تھے جو اس کا کرکس تھا اس دورے کا کہ ہم نے محولیات، صحیحت، کرپشن، تجارت اور بلخصوص جو سپیشل فنڈ تھا پور کنٹریز کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اب اس چیز کو آپ جو ہے ایک بڑا معاہدہ وہاں پر ہوا پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو ریلوے ہے پاکستان کا اور چین کی جنیشل ریلوے ایڈمیسٹریشن ہے اس حوالے سے آپ آخر میں کیا کہیں گے لیکن جی تقریبا اٹھارہ سو کچھ کلومیٹر پشاور سے لے کے کراچی تک دبل ریل بنیں گی جس کی سپیڈ وان تھرٹی سے لے کے وان سکسٹی وان فورٹی کے درمیان جو فاسٹیز ویز ہے تقریبا دس گھنٹے کہتے ہیں لیکن نو گھنٹے آٹھ سے نو گھنٹے جو بندہ ایک پشاور سے چلے گا کراچی پہنچے گا جب آپ کا ریلوے کا یہ چیز بن جائے گی اس کے ذریعے آپ دیکھیں درائی پورٹ سے چیز کتنے جلدی یہاں پہ آئے گی اور ہمارے ہزارے کا فائدہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہزارے کے مجرٹی لوگ بلوچستان میں کوئٹا میں کام کرتے ہیں ہمارے ہزارے کے لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں پاکستان میں پہلے گا لیکن جب ریلوے کا ٹریک بن جائے گا پورے پاکستان کو فائدہ ہے لیکن ہمارے ہزارے کے لوگوں کامنکیشن کتنا فاسٹ ہو جائے گا صبح بیٹھیں گے شام کو اپنے گھر منسیرہ میں ہوں گے صبح بیٹھیں گے شام کو اپنے گھر اپٹ آباد میں ہوں گے تو یہ بھی ہمیں بہت بہت فائدہ ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے فاصلے سکڑ گئے فاصلے سکڑ گئے آپ دیکھیں کہ جب برطانیہ یہاں پہ آیا تو اس نے ریلوے کا پورے جال بچھایا یہاں پہ کام کرنے کے لئے تو وہی چیزوں سے ہم دربارہ بہتری کی طرف جانے ہیں اس کے بعد ہمارے ریلوے نے اتنی ترقی نہیں کیا جتنی اب ہماری ریلوے ترقی کر رہی ہے ڈبل ٹریک بن جائے گا کوئی ٹرین کا آپ کے کمینکیشن جو مسائل پیدا ہوتے ہیں رکھ کے ایک جائے دوسری آئے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی فاسٹیس کمینکیشن ہو جائیں گی اور مال گاڑیوں کا آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ روزگار پیدا ہوگا ابھی تو شیخ صاحب نے کہا ہے کچھ ہزار نوکری ہیں بلکہ ہزاروں سے آگر لاکھوں میں جائیں گے جب ہی باز جب مال آگے اتارنے کے لیے لوگ ہوں گے لے کے جانے کے لیے لوگ ہوں گے جو پچاس لاکھ وزیراعظم کی جو نوکریوں کا جو ایک خواب تھا اس ریلوے کی وجہ سے باقی تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارا وہ خواب جو ہے دیکھیں کہ انفرسٹرکچر جو انفرسٹرکچر کے حصہ ہے جب انفرسٹرکچر آپ کا مضبوط ہوگا تو ہر چیز میں یہ دفاعی لحاظ سے بھی بہت اچھے ہر لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے یہ چیز سید کمال حسین شاہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے سید کمال حسین شاہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی سامین انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر کسی نئے میمان کے ساتھ حاضرے خدمت ہوں گے پاکچین دوستی زندہ بات اللہ تعالیٰ اس دوستی کو ہمیشہ ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری دوستی رکھے کیونکہ یہ وہ دوستی ہے جس کی مٹھاس جو ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے اور اس دنیا جو ہے اس مٹھاس سے اس کے اندر ایسی کڑوات پیدا ہوتی ہے کہ ان کو یہ دوستی ایک آنکھ نہیں باتی جس وقت تک ہم آپس میں ہمارے جو رولیشنشپس ہیں یہ قائم ہیں جس وقت تک پاکستان اور چائنہ کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست تحاون بڑھاتی رہے گی اس وقت تک یہ دوستی قائم رہے گی چائے حالات بین الاقوامی سطح پر کیسے ہی کیوں نہ ہو چائے پروسی ممالک کے ساتھ کیسے ہی کیوں نہ ہو کافی سارے دشمن ممالک نے بین الاقوامی طاقتوں نے کوشش کی کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہم درانے ڈال دیں اور ان کی جو دوستی ہے اس کے درمیان ہم تقسیم کر دیں اس دوستی کو لیکن یہ ثابت ہوا کہ جو شہرہ جس شہرہ سے پاکستان چائنہ تک پہنچتا ہے اور چائنہ پاکستان تک پہنچتا ہے جس تنی مضبوط وہ شہرہ ہے جس کو کاٹنا مشکل ہے اتنی ہی مضبوط یہ دوستی ہے جتنا گہرہ سمندر میں آپ جاتے ہیں اتنی خوبصورتی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائیوی مخلوقات نظر آتی ہیں اتنی ہی خوبصورت یہ دوستی ہے جس کے اپنے اپنے خوبصورت رنگ ہیں اگر اس دوستی کے خوبصورت رنگوں کو ہم دیکھیں تو وہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک خوبصورت کوسے کزخ بن جاتی ہے تو یہی وہ کوسے کزخ ہے جس کو دنیا کو ایک آنکھ نہیں باتی لیکن ہمارا بھی عزم ہے ہماری حکومت کا بھی عزم ہے اور ہمارے جتنے بھی سید کمال حسین شاہ جیسے جو جرنلسٹ ہیں جو اینلسٹ ہیں جو صرف اس چیز پر حب الوطنی کے اس جذبے کو لے کر پاکستان کے عوام کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ یہ دوستی واقعی بڑی مضبوط ہے ایسے لوگ جو اس دوستی کو چاہے وہ ہمارے اندرونی دشمن ہے چاہے وہ پیرونی دشمن ہے ان کی اس دشمنی کا کلک کما کرنے کے لیے ایسے ہی افراد جو اپنا کلم اٹھاتے ہیں جو آواز بلند کرتے ہیں اس دوستی کو مزید مضبوط کرتے ہیں ہمارے اس پرگرام میں آپ تمام سامین جنہوں نے یہاں پر شرکت کی آپ نے پرگرام کو پسند کیا ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایسے پرگرام آپ کے لیے کہہے بگاہے جو ہے وہ ارینج کرتے رہتے ہیں مزید ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے پرگرام ہم ارینج کریں تاکہ آپ تک جو ہے معلومات کی بھی رسائی ہو سکے آپ کو بہترین معلومات جو ہے وہ فرام ہو سکیں اور اس دوستی کے حوالے سے ہم مزید آگے کی طرف جا سکیں چلتے چلتے سید کمال حسین شاہ آخر میں ایک جملے میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں یہ ہے کہ سی پیک جو منصوب ہے ہمارا انشاءاللہ اسٹری کا بہترین منصوب ہے انشاءاللہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ ہمارا پاکستان دنیا میں ایشیا ٹائگر کے طور ابرے گا اور دوسرا چیز ہے کہ اس کے ہمیں برپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے دشمن والک جتنے بھی ہیں کافی ساتھ ہیں وہ اس چیزے کے خلاف چیزیں پھلا رہے ہیں چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں چاہے الیکٹرانک میڈیا پہ ہوں چاہے بندوں میں ہوں پورا ایک ساجش کے تحت وہ چیزیں پاکستان میں سرکلیٹ کریں ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے پازیٹیف چیزوں کو دیکھنا چاہیے پاکستان کی جو بھی ترقی میں ہمیں اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے یہ پاکستان کی ترقی کا منصوب ہے اور الحمدللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ دوزار پچیس تک پاکستان کے جب جی ڈی پی بھی فائی پوائنٹ ایٹ کہتے ہیں سکس کو بھی انشاءاللہ ترہ ٹچ کرے گا اور انشاءاللہ ہم ملک میں جابز پیدا ہوں گے پاکستان ایک دنیا میں ترقی آستہ مبالک کی طرف گامزن ہو جائے گا اور یہی منصوب ہے جو ہمارے مستقبل کا پاکستان ہے ہمارے بچوں کے لئے ہمارے خواب ہے میں تو اس چیزے خوشی کرتا ہوں کہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے انشاءاللہ انہیں باہر روزگار کے لئے نہیں جانا پڑے گا بلکہ پاکستان میں رہ کے انہیں روزگار ملے گا باہر سے لوگ انشاءاللہ پاکستان میں آئیں گے صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو خواب وزیراعظم کا ہے ہے کہ پاکستان میں لوگ ملازمتوں کے لئے پاکستان میں آئیں گے تو ان کو یہاں پر وہ ملازمت میں یسر ہوں گی اب جس لیول پر سی پیک کا چیز ہے اب سی پیک کے اس چیز پر آپ یہاں پہ انویسمنٹ آرہی ہے تو خانس Carmen انویسمنٹ آرہی ہے انویسمنٹ آرہی ہے اور یہاں پہ جو خانساپ کا پانچوا یہاں پہ پیچ پئی تھا تجارت اور سرمایہ کاری کے لئے محول بنانا تجارت کو سرمایہ کاری ہے جو مولک خان صاحب کو وی جی نس پر روزگار ملے گا آپ کو کمینیکیٹ ہوگا دوسرے چیزیں آئیں گی میں کہتا ہوں خان صاحب نے جتنا کہا اس سے بھی کئی زیادہ گنیاں زیادہ نوکیوں ملیں گی یہ نو ایک نامک زون ہیں آپ نو ایک نامک زون ہیں یا مختلف قسم کے انڈسٹریز ہیں اور پہلی دفعہ پاکستان میں کہ پاکستان دنیا کا بہترین ماربل بناتا ہے ماربل کا ایک زون بنایا ہے اور جو ہم پہلے رام ٹیگر میں باہت چیزیں بیجتے تھے اب وہ بنا کے ہم انشاءاللہ بیجیں گے تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ایسا چیز توفہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا ہے کسی بندے کا نہیں اللہ کی طرف سے دیا ہے بلکہ ایک اس میں یہ چیز ہے خواہ صلی اللہ واضح صاحب کہتے ہیں پاکستان نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہے ملک صاحب وہ بھی ملک تھی آپ کی طرح تو ملک صاحب کا جو کول تھا ماشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو کبھی زوال نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا سی پیک بھی اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ستائیس رمضان مبارک کی شب کو آزاد ہوا تو یہ اللہ تعالی کا انتخاب تھا کہ اس دن پاکستان آزاد ہو جب جو چیز اللہ کا انتخاب ہو تو اس کو کبھی زوال نہیں آتا ہمارا آپ کے ساتھ گفتگو تھی انشاءاللہ ہم آئندہ پھر کبھی آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جو ہمارے ریلیشنشپ ہے پاکستان اور چائنہ کا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو مزید مستحکم کرے انہیں الفاظ کے ساتھ دیجئے اجازت آئندہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان